موسیقی 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 پورا بول کے دکھ دا ہے گایا اے ساڑا پنجاب دا حال ہے گایا کہ عدی دی رات نو دے وچو جاکے ہوتے دکانہ کھلیاں ہی ہیں تے پھر اونہ نا کرنا کیا گایا سیرے اٹھن کے چھ بج ساتھ بجے دو ہی دکانہ دے کے پھر رو لائن لگی ہوئے گی بجائے کہ گروہ کارچے آمدے لے اپنا نیت نیمدہ پاٹ کرنے لے تے ماہ پروک آج کار پھر یہی کہنے کہ پرب کی آگیا من میں مانی مہا پورا کا سنگ پیا کہ دکھ پنجن تیرا نام جی دکھ پنجن تیرا نام آٹھ پہ رادی ہے پورا ساتھ گروہ گیا کہ عمرت نام تمہارا تھاکور اہمان سے جہنے پیو جنم جنم چکے پیپارے دورت بناسے پرم پیو کہ میرے اندر جنمہ جنماترہ دے جڑی میرے اندر میال پھریوئی سے گی میرے اندر جڑا ایرکہ میرے گاند جڑا اور بھی میرے اندر پھریوئی سے گیا اوہ میں تیری سنگت کی تھی کہ دکھ گیا سب روگ گیا پرب کی آگیا من میں مانی مہا پورا کا سنگ پیا مہا پورا کھنجن این داست نے کہا دیوانہ چھے سنگت والا اشارہ کرے کے کہنے دا اندھا ہے گیا کہ سنگتان دا گینہ ہے گیا کہ سنگتان دا شنگار ہے گیا اس ماجتہ شنگار ہے گیا ہم سنگتان کی رین پہ آ رہے ہیں ہم سنگتان کی سرنا سنگتان ہماری اوٹسانی سنگت ہمارا گہنا گرو گرین سے شبد ہے گیا کہ جس طرح شنگار کر کے اس طرح جڑے ہیں کنج پایا گلے چھار پایا مندریوں پایا جو بھی پایا داستو چنگے بارے بچار نہیں کرنے لگا پر جدو اگر کوئی جگیاسو کوئی سانتو مہا پرکھا کوئی تہر میں کاغو جدو ساڑے ایسے جگیاسو انو راہ پاندہ ہے گیا اور جگیاسو جدو گروہ دے لڑا لگ دینے گروہ پاندے لڑا لگ دینے اوہ پھر اوہ دا شنگار ہے گیا سنگت بیٹھ دی ہے لنگت سے سیوہ ہو رہی ہے گیا شریف مندر صاحب جکے روج ایک لکھ پرانی جو لنگر چھک دا گروہ رام دا ہے دا گینہ ہے گا اکھو ست نام شریف آہ گروہ گروہ رام دا ہے صاحب دا شنگار کیے گا گروہ اٹھین دے مرد شنگار کیے گا اوہ ہے گا کہ جتے کہ گروہ رام دا آتے استان دیتے روج ایک لکھ پرانی لنگر چھک رہے گا اٹھ سٹھ تیرت جہ سات پاکتاری اے جہاں شرابی کبابیاں نے جاکے کوئی تھوڑے جاکے کوئی اٹھ سٹھ تیرت بنا دینے نے وہ بنانے نے جنہ دے اندر پاونا ہے گیا پہ جنہ نے اپنا کیا کہ دکھ گیا سب روگ گیا پراب کی آ گیا من میں مانی مہا پورا کا سنگ پایا اے شبد گروہ ارجند مہارات جی نے تھڑا صاحب شریف ہر مندر سے آ دے جتے کہ تھڑا صاحب ستان آ گیا وہ تھے شبدو چاریہ سی گا وہ تھے کہ جو دوں کوئی جھیب کوئی بول دا ہے جا کچھ کام کر دا ہے جا اگر کچھ نگرانی کر دا ہے گا تو وہ نال نال اپڑے مانچ بڑے آن والے سمجھ دا پچھلا بیٹھتے سمجھ دا اور آن والے سمجھ دے بارے بھی بڑی وچار اپڑے مانچ کر دا ہے گروہ ارجند مہارات جی نے شریف ہر مندر سے آ دی جڑے آسواری اندی پہ ہی نگرانی کر دے پہنے شریف ہر مندر صاحب ہی آستے آستے مطلب اوپر آ رہا ہے گا گروہ رامزہ صاحب نے گروہ سرووہ دی سیوہ دی نگرانی کیتی سی گی تا گروہ ارجند مہارات جی نے اتھے پھر شبدو چاریہ سی گا جاتا اسی بھی قدیش شریف ہر مندر صاحب جاندے ہونا تو یکی تھڑے سے اتھے جڑا بارتختی لگی ہوئی ہے نا اتھے پھر داست نے پڑے ہیں بڑے ہمانچ گادگاد ہوئے سے سام دے ترتی دے درچن کار کے کہ جسے ترتی دے گروہ نانک صاحب مہارات جی چارن چو ہے گروہ انگر دے مہارات جی چارن چو ہے عمر داس مہارات جی ہے گیا گروہ رام داس گروہ رجند دے مہارات جی چھے میں پاس جائے دی سارے مہارات ماں پر رکھا دی ایک ایک صرف کل کی در پیتا دی نیس چلو ہتیاس اس پاس ہی نہیں آگا ایس ترتی دے مہاتمہ بڑے دے بھی جارن چو ہے گیا مہاریشیاں دی تاپ پہ گئے ایس تے بڑا بڑا جنگل اندہ سی گیا ایس تے کوڑیاں دا ایس تے جڑے روگوین ہے اس شروعہ دے چی جا کے آج ایک نی ہنیارہ لکھان کروڑا پرانیاں دے ایس سروعہ تے جا کے شرعان کر کے رام داس روور ناتے سب اترے پاپ کماتے اس رام داس سروعہ تے شنان کر کے لکھان پرانیاں دے ماندیاں مرادہ پوری آئیانے پر کہ دوں کہ اٹھ سڑ تیرت جے ساد پہ گھترے تے بے کنٹ جے نام اچھ رے کیے گایا کہ سگل پہ گھتر سرب نرملا جہر آکے سوئے مکت جان سگل پہ گھتر سرب نرملا جو برتائے سوئے پہلا سگل پہ گھتر سرب نرملا نرملا کہن دے نا کہ جے دے کوئی کوئی میال نہیں ہندی کوئی ایر کھانی ہندی چنگائی دے کام کردہ ہے پلائی دے کام کردہ ہے گھتر سگل پہ گھتر سرب نرملا جو برتائے سوئے پہلا جہر دو میرا پربو پرماتمہ دنال ملاب ہو گیا جہر دو ٹکہ ہو گیا پڑھا پھر اس طرح لکھیا ہندہ ہے کہ جہر دو میری پربو دنال گھونا دے سانج ہو گئی آج ساڑی سانج گھونا دے نا کیڑی ہے گھونا سانج جائے گی سیوہ دی گھونا ساڑی سانج جائے گی آگیا کار دی گھونا دے سانج جائے گی ساڑی نرمہ ریت دی گھونا دے سانج جائے گی ساڑی پجاری بان کے انکار نال نہیں ہو تائیں گربانی کہنے دی کہ جہر رکھے سوئے مقتجان جو جپائے سوئے نام جہر رکھے سوئے مقتجان جو جپائے سوئے نام کہ منو جدو تیرے نا میرے سانج پہ گئی تا فیر کی ہوئے گیا کہ میرے اندروں ایک نرملت آ جائے گی کیوں یہ ہے گا اٹھ سڑ تیرت یہ شریر کی ہے گیا ہر کوئے نام جب نرمل کرم جو تو میرے نرمل کرم چنگے ہو گئے تو میرے اندروں کی ہوئے گا ایک پویتر تاوے گی منو کو پرانی لگے گا منو سارے کی لگنگیں اپنے لگنگیں اور جو تو گربانی پڑھیں گا کہ سرب اینند جب درشن پائے رام گناہ نت نت ہر گائی ہے سرب اینند جب درشن پائے رام گناہ نت نت ہر گائی ہے نت نت مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ سمرو کہ تیری اندروں ایک پربو پرمات مدی لیلہ پربو پرمات مدی وڑی آئیاں سارے تیرے بڑی آرہوے کہ سرب اینند جب درشن پائے رام گناہ نت نت گائی ہے آکو سات نام شریو آنند کہن دینے کہ تیری آتما دا خوشی ہونا سکھ کہتے ہیں شریر دا سکھ سکھ نے ایسے سنزار چیرے آنا گیا اینند نے تیرے آگے تیرا پینڈا کا دینا تیری آتما تیرے نا لکے چل پرنہوں نے کہ سرب اینند جب درشن پائے رام گناہ نت نت گائی ہے تیرے اندروں کی ہے گایا اینند باندھے گا کیونکہ گروبانی جڑی ہے بہت ہی اچھے سارے نو جیون مارے گا داستی ہے چڑ پرمان دے وچوں دور کر دی ہے پرائے ہم تو دور کر دے کہ انسان نے تیر پلائی دے لی ہمیشہ چنگائی لی انسان سوچ دے گایا تاہی گروبانی کے بسر گئی سب دات پر آئی منو کوئی پرائے نہیں لگے کیونکہ میں ان ساتھ سنگد کیتی ہے دیکھ لو کہ بھائی کے نیا جی نو اتنے جیون والے دشمنوں پانی پلان دے نے اور شکاہ تو یہ تکیندے کے سچ پاشا منو تو سارا تھوڑا ایروپ دیجدہ سی ہے اے ہو جی ساڑی جیون دی وستہ ہونی چاہی دیا گیا کہ سانو کو پرائے لگے نہیں کہ سانو اپرا کو لگے نہیں ہوں ہمیشہ ساڑی اندر ایک نرمہ تر کے سر بیندر جب درشن پائیر رام گروہ نیتردھار گائی کہ ہری دے گون گانے نے دن رات اسی اسی اس پر مات بند گون گانے نے کیا ساڑا نتنے میں ماف کرنا نہیں داشت کہیا اندر کول داشت نے کہتی بھی کسے نہ پچھان تھوڑی جی بھی اگر ہوتے کوش پہلے اندر سوان پوچھتا ہے ویر جی توانو جا پہن جی جا ماتا جڑے بھی اندی توانو پنجابی پڑھنی اندی میرے چاہ سیانی عمر دا بندہ تیس سال دا چالیس سال دا پیان سال دا بندہ پنجابی رہن والا دل چی رہن والا دوسان چی رہن والا مہارسٹر جی رہن والا پنجابی نہیں کتنا دکھ لگ دیا جدو ہوسی ہو جی گلہ ہے نا دکھولو سننی دیا ہے یہاں نے کیسے کتے اپنے سمائے انہوں سے لیکن ایک پاس گروہ صاحب کے اندر اٹھ سٹھ تیر دیا ساتھ پکتا رہے تیہ بیکنٹ جی نام اچھ رہے وہ کتے بیکنٹ بنے گا اور کتے آئے گا جا ساڑھا آپڑا ہی اگر شریر نہیں ساڑھے آپڑا ہی کر اپنی ساڑھے گرانگے دے مر جاں لپی اسے پہنتی لکھری ہے گی اسی عوضہ نہیں اسی گران کیتا ہے گا تا گربانی کی پڑھا گی کئی واری داشتنوی ایک عام کر کے کہنا پہندے آئے گا وہ داشتنوی کو پریوار ہے گا دو بیدے وچہ گا عوضہ چھوٹیاں بچیاں اگلی اسے والے اگلی نالی مال آکھے بیٹھ جائے گی کیوں دے نال اور انہوں کیرتنوں کا سکھائے گی تو مان کئی واری گد گد ہندہ ہے کہی ہے وہ جے پریوار نے کیونکہ داشتنوی انسان رہندہ ہیں اوٹھوں دے بہت زیادہ سوچ دے گا تو داشتنوی دبی دے چھوٹی کوئی اور پریوار کئی اچھے ایجوکیٹر پریوار پہلا لڑکا دبی آندہ کامکاش کیتا نوکلی لبی جا جو بھی سی ماری گالی لڑکا پڑے آ وہ آکے آیا نال کار والی پھر ہو دی ہوتے آئی نال سنگت کیتا وہ پھر اگے انہوں نے کہا اولاد ہوئی وہ ہی اولاد انہوں نے گودے جب بیٹھی ہے گی ہے اور پھر وہ جاکے پھر وہ سنگت کر دینے وہ ہی بچہ جو تو وڈا ہندہ دو سال دا چار سال دا چھے سال دا مام باپ دینا آندہ ہے کہ سنگت کر دا گیا وہ ہی بچہ وڈا ہندہ ہے آگا اوہ بچے وڈا ہی گئے اس طرح تو ہے نا کسی اپنی تحرم دی کمائی نو سنبھائلے آئے گا پہ جینا کل آج بھی اگر گور مکھی نے جینا نوان دی پنجابی نوان دی تو وہاکہ ساڑا تحرم نو کتھ چلانے کتھ ساڑے تحرم دی آگائی کرن گئے ہوں تائب آنے کہت کہ رام گناہ نت نت گائی دادہ سمجھ ہو گیا ہے رام گناہ نت نت گائی کہ اسی دین رات ہر ویلے اس پربو پرماتمہ دے گونڈ گانے نے تاکہ ساڑا جاڑا جیون اگر تائیں سفل ہوئے گا تو کیوں کہ پرماتمہ نے جپن دے لے کوئی اے نہیں گا کہ انہوں کو خاص جگہ دے جانا پاوے گا پربو پرماتمہ کی جائے گا کہ آپ پہ ایک ہٹ کٹ رہا بے آپ ہر شریر دے وچ ہر جید اندر آگائی دیال پورک پرگڑ پرتاب وہ دا پرتاب دے جڑا آگائی کہ تاکہ بھی چلا جاؤ پائی وہ ہر جگہ تھی کوئی تور نہیں ساڑے تو ہو ساڑے اندر آگائی ساڑے اندر آگائی کوئی بار جاندی لوڑ نہیں پائی تینوں تیرے اندر آگائی پر تیرے کرما دینا ہے حق ہے لال بکھوڑو کھانا دل تریاو تو ہو ملانا کہ پائی تو اپنی حق دی کمائی کھا تیرا جا دسوانتا ہے گا گروہ دے لے کھے لگا لوڑ مندہ دی تو سیوا کر نکلی بابین دے کھوڑو بچ کے نکلی بابینو دیرے ہاں دین دے بدلے تو اپنے ہتھی جڑا تو پیڑا دے ویچے تو اکھنڈ پاٹ سب کروا دے تو اسے گریب دی مدد کر دے دیکھ گروہانی کہن دی ہے کہ اپنے ماننو تو سمندر بنا حق حلال بکھوڑو کھانا دل تریاو مولو ملانا پیر پچھانے بشتی سوئی اجرائلہ دو جٹھارا اپنے ماننو تو سمندر بنا او دے ویچے تو اسے ماننو تو تو رکارا دی پاپا دی میال تر تو کہ تو ایک پوٹر کمائی کھا دی ہے گی ہے حق حلال بکھوڑو کھانا دل تریاو تو وہ ملانا پیر پچھانے بشتی سوئی پیر پچھانے کہن دے کہ جڑے گروہ دا و پدیش ہے گیا کہن دے کہ بشتی ہوئی ایک درگاہ ویچے ہوئی جائے گا کہ جڑے اپنے گروہ دے حکم نو منیا ہے گیا کہ کائی کردار عورت یقینہ رانگ تمہ سے مال حقینہ یہ جڑی تیری کائی ہے گیا یہ اس نے ایک پتی برتا ایک استری چنگی استری بنا جس طرح کہ ایک گرمک پیارا کوئی اپنے کارویاں کے استری لیاندہ ہے تو استری ہو دا پورا حکم دا پالنا کر دییا نا دونوں پریوار دے کر دے دونوں جی پتی پتنی کر دے تے کہن دے کہ تیری جڑی کائی ہے گیا کہ کائی کردار عورت یقینہ رانگ تمہ سے مال حقینہ انہوں پورے کمہ تو پیارے کمہ تو انہوں پچا گے رکھے موسیقی 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 موسیقی